السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پانچ بہت کام کی باتیں پانچ نصیحتیں اور یہ نصیحتیں کس کی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ نصیحتیں ہیں جو آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کوئی شخص ایسا ہے جو ان باتوں پر خود عمل کرے یا کم از کم ان لوگوں کو یہ باتیں بتائے جو ان پر عمل کر سکیں صحابی نایرد کیا اے رسول اللہ میں حاضر ہوں تو آپ علیہ السلام نے ان صحابی کا ہاتھ پکڑا اور ان پانچ باتوں کو ارشاد فرمایا یہ پانچ باتیں ہماری دنیا کو بھی کامیاب بنا سکتی ہیں اور آخرت کو بھی کامیاب بنا سکتی ہیں آئیے وہ پانچ باتیں کون کونسی ہیں نمبر ایک حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حرام باتوں سے دور رہنا بڑے عبادت گزار بندوں میں شمار ہوگا حرام باتوں سے دور رہنا حرام کاموں سے دور رہنا حرام چیزوں سے دور رہنا کیا بن جاؤگے بڑے عبادت گزار بندوں میں شمار ہوگا نمبر دو اللہ تعالی نے جو تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے اس پر راضی رہنا بڑے بے نیاز بندوں میں شمار ہوگے جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ مل کر رہے گا اور جو تقدیر میں نہیں لکھا ہوا ہے وہ کوئی دلہ نہیں سکتا ہے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر یقین رکھو تاویز گنڈے جھاڑ پھوک ساری دنیا کی طاقتیں مل کر تمہیں کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی ہاں اتنا ہی تمہیں نفع پہنچے گا جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے ساری دنیا کی طاقتیں مل کر جتنے بھی جادو جھاڑ پھوک کرنے والے سب مل جائیں ساری دنیا کی طاقتیں مل کر تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہیں جتنا اللہ تعالی نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے اللہ تعالی نے جو تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے اس پر راضی رہنا بڑے بنیاز بندوں میں شمار ہوگے یہ دوسری نصیحت حضور نے ارشاد فرمائی ہے تیسری نصیحت اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا مومن بن جاؤ گے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا کیا بن جاؤ گے سچے پک کے مومن بن جاؤ گے نمبر چار جو بات اپنے لئے چاہتے ہو وہی دوسروں کے لئے پسند کرنا کامل مسلمان بن جاؤ گے تم چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی گالی دے نہیں چاہتے تو پھر تم دوسروں کو گالی کیوں دیتے ہو کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری بہن بیٹیوں پر گندی نگاہ ڈالی جائے نہیں چاہتے پھر تم دوسروں کی بہن بیٹیوں پر گندی نگاہ کیوں ڈالتے ہو حضور نے ارشاد فرمایا جو بات اپنے لئے چاہتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرنا کامل اور مکمل مسلمان بن جاؤ گے نمبر پانچ بہت قہقہیں نہ لگانا کیونکہ زیادہ ہسنا دل کو مردہ بنا دیتا ہے یہ نہیں کہ ہمیشہ قہقہیں لگا کر ہس رہو کبھی کبھی چل جاتا ہے کوئی بات نہیں ہے بس ہستے ہستے ہی ہسنا ہسانا ہی تمہارا دن برکہ شیڈیول ہے دن برکہ تمہارا کامیہ ہی ہے کہ تھٹے مار کے ہستے ہو قہقہیں لگاتے ہو تو حضور نے ارشاد فرمایا بہت قہقے مت لگانا بہت تھٹے مار کے مت ہسنا کیونکہ زیادہ ہسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے یہ پانچ نصیحتوں پر ہم سب لوگ عمل کریں اس کے لیے کو شیئر کریں سوچل پلیٹ فارم پر شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ